سید انساری اگلی جاتیاں سرکار کو آنکھیں دکھا رہی ہیں دو مہنے کا سمیں ہم نے لیا ہے جو ہمارے لوگوں کے دوارا میٹنگ فکس ہو چکی ہیں وہ کریں گے سانتی پرت طریقے سے کریں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں حل مل گیا تو ہم کچھ نہیں کریں گے اور اگر حل نہیں ملا تو وہ کریں گے جو آج تک بھارت کے اتیاس میں کبھی ہوا ہی نہیں ہمیں چھوڑ دیں گے سماج کی اکتا کو ہمیں چھوڑ دیں گے ہمارا چھوڑ دیں گے ہمارا چھوڑ دیں گے کہ یہ ویرتہ کا دمب ہے یا انصاف کا تکازہ یہ حق کی لڑائی ہے یا ورچسو کی چاہت یہ سماج کے ہر طبقے کو برابر سمجھنے کی خواہش ہے یا اپنا خون خون اور دوسرے کا خون پانی سمجھنے والا زمانہ پرانا کھیل جنہیں سمویدھان نے انسوچت جاتی کا مانا انسوچت جن جاتی کا مانا ان کی سرکشہ کے لیے بنا قانون سماج کے اس طبقے کو خود پر نائنصافی لگتا ہے جو اپنے آپ کو سوان کہتے ہیں ایس سی ایس ٹی ایک جو سرکار نے بنایا ہے اس طریقے سے یہ نہ لیا جائے بلکہ جو کوٹ نے کہا ہے اس کوٹ کے بہاں پر یہ ہونا چاہیے سپریم کوٹ نے جو کہا ہے اس ایکٹ کو ہم سب سویکار کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں وہی ایکٹ چاہیے جو سپریم کوٹ نے کہا ہے ہمیں وہ ایکٹ نہیں چاہیے جو ابھی گورنمنٹ نے بنایا ہے دوسری با یہ ایکٹ جو ہے یہ دیش کو بانٹنے کا کام کرے گی ہم لوگوں میں کھائی کا کام کرے گی ہمیں کھائی کا کام نہیں کروانا ہے ارے ایسا کونسا سمیدان ہے کہ ایک شوان اگر گلتی سے کہ دھلیت میں کچھ بول دے تو اس کو چھ مہینے کے لیے جیل ہو جاتی ہے اور اگر دھلیت شوان کو بول دے تو اس کو کیا ستم لگی یہ بیٹھک گوالیر کی رانی لکشمی بھائی سمادھی کے سامنے ہوئی اس جھاسی والی رانی نے انگریزوں کے دات کھٹے کیے تھے یا برامنوں شکریوں ویشیوں نے سرکار کے دات کھٹے کرنے کا دم بھائی ہمیں ایک دیس ایک سرکار چاہیے ایک کانون چاہیے جو ہم کو ایک ساتھ میں لے کے چل سکے اس کے لیے کل مہا بیپرکم کا مہا سمیلن ہونے جارہا اور اس میں بہت بڑی سنکھیا میں بیپر لوگ بھی پدار رہے ہیں گوالیر سے سرکار کو سوانو کا آلٹی میٹم ملا ہے کہ اگر اسی ایسٹی ایکٹ میں سپریم کو نہیں پلٹا گیا تو وہ حکومت پلٹ دیں گے اور ہاں 6 ستمبر کو یہ بھارت بند کرنے والے ہم نہ چھوڑیں گے سماج کی ایکٹا کو ہم نہ چھوڑیں گے سماج کی ایکٹا کو گوالیر میں کرنی سینہ سے یاد آیا کہ مدھیا پردیش میں ویدھان سبھا کا چناؤ ہونے والا ہے اور اس چناؤ سے پہلے خود کو جنتا کا سیوک اور مدھیا پردیش کے بیٹے بیٹیوں کا ماما کہنے والے مکتہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان پر پتھر بھی پھیکے گئے کالے جھنڈے بھی لہرائے گئے ملداباد کے نارے بھی لگائے گے خود کو سوان ماننے والوں کا یہ غصہ ہے کہ دلیتوں کے سممان جنگ جیون والے کانون کو جب سپریم کورٹ نے بھنگ کر دیا تھا تو بی جے پی نے دوبارہ کانون کیوں بنا دیا کیا راج نیتی کو حصہ کسا دی جائے گی کیا راج نیتی میں پتھروں کا سہارہ دیا جائے گا کیا راج نیتی سکت کر درمنا سے بدل جائے گی اور صرف کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ اب بی جے پی بھلے کہے کہ یہ کانگریس کی سازش ہے لیکن جن سوانوں نے بی جے پی کو سر آنکھوں پر بیٹھا رکھا تھا ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے یہ صرف مردہ باد کا نعرہ ہوتا تو چل جاتا لیکن بی جے پی کو یہ ڈر ہو سکتا ہے کہ بھیما کورے گاؤں ماملے سے نعراض دلیتوں کا کھیل بھی بھاری نہ پڑ جائے اور یہ بھی یاد کیجئے کہ دلیتوں کے لیے بنایا ہوئے کانون پر بی جے پی نے کیسے چھاتی ٹھوکی تھی اب وہی کانون مدی پردیش سے لے کر راجسٹھان اور چھتیس گھن سے اتر پردیش اور بیہار تک سوانڈ مت داتاؤں کو کھل رہا ہے لیکن دلیتوں آدیواسیوں کے لیے سرکار نے جو کانون بنایا ہے وہ کوئی نیا کانون نہیں ہے پہلے سے کائم تھا بس بیج میں سپریم کورٹ نے اس میں تورنت گرفتاری کا پراؤدھان ہٹا دیا تھا اس پر دلیتوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا موڈی سرکار پر آروپ لگے کہ وہ دلیت آدیواسی ویرودھی ہے مجبوری میں اسے سنسس یا سپریم کورٹ کا فیصلہ پلٹنا پڑھا جاتے کے نام پر اب تک سی ایس ٹی یا زیادہ سے زیادہ او بیسی آندولن ہوئے ہیں لیکن یہ اپنے آپ میں ایک نئی بات ہے کہ اس طرح سنگڑھت ہوگا سورن اپنا ویرود جتا رہے ہیں سورنوں کی اس ناراضگی کے سامنے آنے کے پیچھے کسی راجنے تک دل کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا سے پھیل اگلوں پھیلا اگلوں کا خصہ اب سڑکوں پر اتر رہا ہے اس خصے کا سب سے زیادہ نقصان بی جے پی کو اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ قانون بہت ہی کالا قانون بہت اندھا قانون ہے انگریز اور بی جے پی دونوں سے بہت پاراز ہیں اور اب ان کے بھکو کلاپ ہے اسے کالا قانون انگریزوں کے زمانے میں بھی نہیں بنا تھا سورانچی سورانچی سوران سواز کا ایک ایک لال مائی کا لال ہے سورانچی سورانچی اسے کالا قانون سورانچی 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 اسی ایسٹی ایکٹ کے خلاف سورنوں کا विद्रोख कैसे बीजेपी के गले की फांस बन गया है इसे पाटी की सांसद रिती पाठक की जलाहट में महसूस कीजी मध्यप्रदेश में सीधी से सांसद रिती को लगा कि लोग उनके आश्वासनों से मान जाएंगे खुद को मजबूर बताय जाने से खामोश हो जाएंगे लेकिन उन्हें घेरे लोग तो जैसे आईना दिखाना चाह रहे थी बीजेपी के सांसद विधायक कारकरता SCST Act पर इतनी बुरी तरह से खिरे क्यों है इसे समझने के लिए ज्यादा दिमाग दोडाने की जरुवत नहीं है वजूद में आने के साथ ही बीजेपी अगणों की बाटी के तोर पर पहचानी गई हिंदुत्व की राजनीती में बीजेपी के लिए ये पहचान सोने पर सुहागा थी लेकिन 2014 से हालात बदले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तोर पर पिछड़े वर्ग के एक ताकतवर हाथ में पाटी की कमान आ गई प्रधान मंत्री बनने के बाद मोदी ने कई मोखों पर खुद को SC, ST और OVC के बेहत करीब दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी एक गरीब मा का बेटा अती पिछड़े समाज से आने वाला ये आपका साथी अगर आज देश का प्रधान मंत्री भी है तो ये भी बाबा साहाब की ही देन है हलाकि 2014 में नरेंद्र मोदी ने नए हिंदुस्तान का जो वादा किया था वो अच्छे दिनों के जो गीत गाय थे बदली हुई व्यवस्ता का जैसा खाका था युवाओं महिलाओं गरीबों की जो बात थी कमाई दवाई बढ़ाई पर भरुसा दिलाया था उसके बाद उन्हें हर किसी ने भरपूर गोट दिया था 2014 में 84 आरक्षित सीटों में से 41 सीटे अकेली बीजेपी को मिली थी लेकिन बीजेपी पर सवर्नों का प्यार तो बेशुमार था नैशनल इलेक्षन स्टडी के मताबिक सवर्नों का 54.1 प्रतिशत वोट बीजेपी को मिला जबकि कॉंग्रेस सवर्नों का सिर्फ 12.1 प्रतिशत वोट हासिल कर सकी जबकि अनुसुची जाती के 24 प्रतिशत वोट बीजेपी ने हासिल किये کانگریس بیجے پی سے پیچھے ضرور رہی لیکن اتنی بھی نہیں اس نے اسی ووٹوں میں 18.5 پردیشت کی حصے داری کی ویسے تو اسی ایسٹی سنشودھن ایکٹ میں بیجے پی نے سپریم کورٹ کے آدیش کے پہلے کی ویوستہ ہی بحال کی ہے لیکن سورن اس بات کو پچا نہیں پا رہے کہ ووٹ بینک کے چکر میں ان کی اپنی کہی جانے والی پارٹی انہیں ٹھینگا دکھا گئی ظاہر طور پر اسی ایسٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے آدیش کو بدلنے پر اتنا بڑا تماشا کھڑا ہو جائے گا اسے پارٹی محسوس نہیں کر پائی سورنوں کے گھسے کی بیچینی خود بیجے پی کے نیتا محسوس کر رہے ہیں ہمارے نقصان ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم سوکار ہیں پارٹی اگر ہم کو نکالنا چاہے نکال دے ہم اپنی طرف سے نہیں چھوڑیں گے ہم مددوں کی لڑائی کریں گے پارٹی نکالنا چاہتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اور جیسے کہ آج بھی ہم کو منع کیا رہا کہ آپ یہ نہ کریں ہم نے کرنا ہے ہم جس سماج کے لیے بیڑا اٹھا چکے ہیں اس کے کلیانڈ کے لیے ہم کار کرتے ہیں سنسط کے مونسون سطر میں اسی ایسٹی ایٹ پر جب نیا کانون پاس ہوا تو اس میں لگ بھگ سب ہی دلوں کی سہمتی رہی لیکن جب اسے لے کر سرکار چلا رہی بیجے پی سورنوں کے نشانے پر ہے تو کانگریس خود کو سورنوں کے ساتھ جوڑنے کی مہین چال چل رہی ہے تو قریب تیس سال بعد پھر سے ایسا لگتا ہے کہ ووٹ کے اخاڑے میں اگڑوں کی اہمیت دکھنے لگی ہے اگڑوں کی اہمیت دکھنے لگی ہے خیلن سے اہمیت دکھنے لگی ہے کارٹ